دودھ ایک مکمل غزہ ہے دودھ ہڈیوں داتوں کا مضبوط کرتا ہے دودھ دماغ اور آنکھوں کے کمزوری کو دور کرتا ہے یہ وہ جملے ہیں جو اکثر آپ دنیا کے ہر ماہر حکیم اور ڈاکٹر سے سنتے ہیں ماہرین کے بتائے ہوئے ان فائدوں کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ہلکان ہوتے رہتے ہیں اور اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے بچے دودھ نہیں پیتے یا پیتے ہوئے بہت نقرے کرتے ہیں ماہرین کی رائے اور والدین کی پریشانی ایک طرف مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دودھ پینے کے حوالے سے اللہ کے محبوب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے کس جانور کا دودھ زیادہ مفید ہے اسے کب اور کیسے پینا چاہیے کن حالات میں مفید ہوتا ہے اور کب نقصان کا باعث بن سکتا ہے دودھ کے مطالق بہت سی احادیث ہیں لیکن آئیے پہلے دیکھتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر کے لئے انفاظ میں آئے سورہ مومنون کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک تمہارے لئے چوپائیوں میں سمجھنے کا مقام ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہیں اور جو تمہارے لئے ان میں بہت فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ میں بے شمار فائدے رکھے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا شمار اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات میں ہوتا ہے سفر مراج کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مقام پر پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کیے جس میں ایک پیالہ شراب جبکہ دوسرا دودھ کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے پیالے کا انتخاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دودھ دل کی گرمی ایسے صاف کرتا ہے جیسے انگلی بھونگوں سے پسینہ صاف کرتی ہے یہ دماغ کی قوت میں اضافہ کرتا ہے قوت ہے حافظہ کو بہتر بناتا ہے اس حدیث مبارکہ سے تین فائدے سامنے آتے ہیں پہلا یہ کہ دودھ دل کی گرمی کو دور کر کے نہ صرف اسے مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ اسے طاقتور بھی بناتا ہے جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو جانور سب پتوں والی غزہ کھاتے ہیں ان کو دودھ میں اومیگا تھری وافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو دل کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے اس مشروب کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے تیسرا فائدہ ہے کہ حافظہ ٹھیک رہتا ہے یعنی بھولنے کی بیماری سے بچت ہوتی ہے اور انسان کی یاداش لمبے عرصے تک برقرار رہتی ہے اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ رب العزت نے پیدا نہ کیا اس لئے گائے کا دودھ پیو کیونکہ یہ ہر درخ سے غزہ حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے اس حدیث مبارک سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ گائے کے دودھ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اور اسے بے شمار بیماری سے نجات کا ذریعہ بنائے ہڈے اور داتوں کی مضبوطی کے لئے ہمارے جسم کو کیلشیم پٹیشیم اور پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے اور آج کی میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے کہ تمام چیزیں گائے کے دودھ میں اچھی مقدار میں پائی جاتی ہیں گائے کے دودھ میں وائٹیمن ای اور زنک چہرے کی زل کے لئے نہائید مفید ہے جو اسے تازگی دیتے ہیں جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں وہ گائے کے دودھ استعمال کر کے سٹھیک کر سکتے ہیں اس طرح جن لوگوں کو سستی کمزوری تھکاوٹ کے شکایت رہتی ہیں ان کے لئے ایک بہتری مشروع اور طاقت کا خزانہ ہے ان اہادے سے مبارک سے گائے کی دودھ کی اہمیت اور فائدوں کو اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں دوستو جدید تحقیق اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دودھ میں چکنہ ہٹ کی موجودگی بے شمار جان لیوہ بیماریوں کے سبب بن سکتی ہے اگر اسے ٹھیک وقت تو طریقے کے مطابق استعمال نہ کیا جائے ہمارے معاشرے میں رات سونے سے پہلے دودھ پینا ایک عام بات ہے لیکن ماہرین کی رائے کے مطابق یہ عمل اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کی مترادف ہے جدید سائنس کے مطابق دودھ میں چکنہ کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور جب ہم اسے پی کے سو جاتے ہیں تو چکنہ ہی دل کے شریعانے میں جا کر جم جاتی ہے جب بعد میں جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس طرح تھنڈا دودھ بھی دل اور پیٹ کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے کیونکہ پیٹ میں جا کر ایک کائی کی طرح جم جاتا ہے زہریلے مادے پیدا کرتا ہے اس لئے ماہرین نیم گرم دودھ پینے کا مشورہ دیتے ہیں جبکہ اس ایک پینے کا بہترین وقت سورج دھننے سے پہلے بتاتے ہیں کیونکہ اس طرح دودھ حضم کرنے میں کافی وقت مل جاتا ہے تو دوستو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک شفاہ والی غزہ بتایا تو ہمیں ان باتوں سے پرحص کرنا چاہیے جو فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنے اور سنت کے مطابق اس کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدیت حاصل کرنی چاہیے